موسیقا 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 امیر کیا کر رہی ہو یہاں ماما سامنے سٹ جائے آپ کو بول لگ جائے گی تمہاری پڑھائی کا وقت ہے نا چلو جا کے پڑھو لیکن ماما میں تو بس بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو میں نے کہا ہے نا مجھا کے کرو چلو اور اپو آپ امیر کی پڑھائی کا وقت ہے نا یہ بچائے اس کے آپ اس کو منع کریں آپ اس کے ساتھ کڑکڑ کھیل رہے ہیں بہو کل تو اس کے امتحان ختم ہوئے اس کی میں نے کاری صورت کھیل رہتے ہیں ہاں تو امتحان ختم ہوئے نا اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا چھوڑ دے ابو امیر تو بچہ ہے آپ پہ تو بڑھاپا آگیا لیکن اکل نہیں آئی آپ کو بچوں کے ساتھ آپ بھی بچے بن جاتے ہیں چھوڑیں نوشین کے تو عادت ہے کسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ جلی رہتے ہیں امیشہ ہم ہی غلط ہو جاتے ہیں اچھوڑیں نا چھوڑیں اچھوڑیں نا چھوڑیں موسیقی موسیقی سائے کب سے ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ بتانی کس حساب کتاب میں لگے میں آہ بیٹھو جی تمہارے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے وہ تو میں دیکھ رہی ہوں خوشی چھلک رہی ہے چہرے سے چلو یوں کہلو کہ یہ خوشی کی خبر ہے ہم دونوں کے لئے اب پہلیاں کیوں بجھوارے ہیں بتا کیوں نہیں دیتے ہم دونوں انشاندہ اسی مہینے عمرے کے لئے جا رہے ہیں موسیقی یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں نئے میں بہت ہسے سے چھپا چھپا کے پینشن کی ریکم جماں کررہا تھا اب اتنے ہو گئے کہ ہم دونوں عمرے پر جا سکتی پورے پانچلاگ جماں ہو گئے میرا کتنا دل تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے در پہ بلا لے اور اتنا اچھانک بلاوا آ جائے تھا یہ میں نے نہیں سوچا تھا اور آپ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ آپ پیسے چھپا چھپا کے رکھ رہے ہیں عمرے کے لیے میں اگر یہ خبر پہلے سنا دیتا تو چہرے پہ اتنے خوشی جیسے دیکھتا اس لیے سے سرپرائز بنا کرتا میں تو بس آج ہی سے تیاری شروع کرتا ہوں تیاری کہتا ہی چھار کپے رکھیں اور دل ساف کرنا اللہ کی طرح حاضر ہو جائے ملا میں تھی نیک لاغ لاغ شکر بر irrelevant ملا میں شکر ملا میں جن frogs می گنے ہے می شکہ می شکہ بسا νوں تیاری موسیقی موسیقی السلام علیکم موسیقی 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 کیا ہوا کن سوچوں میں کو وہ جیہ بتا رہی تھی کہ پلوٹ کی قیمتیں روز بروز پڑھتی جا رہی ہیں آپ کو پتہے جو پلوٹ لوگوں نے آٹھ لاکھ میں لیا تھا اب اس کی قیمت پندرہ لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اچھا ہاں بھئی ایسا ہی ہے پلوٹ آپ کہیں پہ بھی لے لو آج کل کے دوار میں بھئی کسی بھی جگہ پہ قیمتے آسمانوں کو چھو رہی ہیں دو چار ہفتے میں دگنی قیمتے ہو رہی ہیں ہم کب لے رہے ہیں پلات میں آپ سے کب سے کہہ رہی ہوں اور آپ یہ کہ سنتے ہی نہیں ہیں ارے یار کوشش کرتو رہا ہوں پیسے بھی جمع ہو گئے ہیں ایک پلات دیکھا بھی ہے میں نے چار لاکھ روپے کم پڑ رہے ہیں اس میں سوچ رہا ہوں کسی سے بدھار بدھار نہ لے گا چار لاکھ کم پڑ رہے ہیں چار ہزار نہیں اور اتنا بڑا لون کون دے گا ہمیں پیسے تو سوچ رہا ہوں کہ کس سے بدھار نہ پیسے تو آپ کے گھر میں گھر میں کیا مطلب میں بہتن چاہی نہیں آپ اببو سے لے لیجئے نا کیا بات کری ہو اببو کے پاس پیسے کہاں سے ہے آپ کے اببو نا بڑے چھپے رستم ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس چھپا کے رکھتے ہیں وہ ان سے اب میں تمہارے والی ہی بات کروں گا کہ میں چار ہزار کی نہیں چار لاکھ کی بات کر رہا ہوں نوشین سلاور آپ بھی نا بہت بھولے ہیں اببو کی ہر مہینے پینچن آتی ہے گھر کا سارا خرچہ تو ہم اٹھاتے ہیں کبھی سوچا ہے آپ نے کہ ان کی پینچن آخر جاتی کہاں ہے اببو ہم سے چھپا کے رکھتے ہیں ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے عمرے پہ جا رہے ہیں وہ اور اس کے لیے انہوں نے پانچ لاکھ جمع کی وے پانچ لاکھ اببو جی ہری کیا مہدہ پیٹے ہیں دفتر سے جلدی آگئے گے ہاں جی اببو جی وہ ذرا تبیٹ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے جلدی چھوٹی لے لی کیا ہو گیا تمہیں بٹا اگر تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو کیا ضرورت یہ ہو پہ جانے کی نہ جاتے آج نہیں اب تو بہت بہتر ہے صحیح اببو مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات ہے ہاں بٹا کہو کیا بات ہے اببو مجھے چار ساڑھے چار لاکھ روپے شاہیئے تھا اببو میں ایک لوہٹ خرید رہا ہوں نہ تو اس میں پیسے کچھ کم پڑ گئے چار ساڑھے چار لاکھ میٹا میرے پاس اتنی کم کھاں سے آئے اببو چھوٹ تو مت بولیے پلیس آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے اور وہ جو عمرے کیے رکھے ہیں آپ نے وہ پیسے ہاں ہاں عمرے کے لیے تو پیسے رکھے ہیں ہم دونوں عمرے پہ جارے ہیں اس پر اب وہ عمرے پر تو آپ اکلے سال بھی جار سکتے ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ پلوٹ کی قیمتیں کیسے دن بدن بڑھتی جارہی ہیں اب پھر کتنا کچھ تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے عمرے پڑا ہوتا جا رہا ہے اس کی پڑھائی کتنے آخرائی جات ہیں اور پیسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسے آلہ تعلیم کے لیے باہر پیسے تو اگر اس پلوٹ ہوگا تو اسے بیج کر کچھ نہ کچھ تو بندباس ہو ہی جائے گا نہیں ہے نا ابو ویسے تو آپ اپنے پوتے سے بڑی محبت جتا دیں صرف محبت کے دعوے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا عملن بھی کچھ کرنا پڑتا ہے موشی تو ہماری کے یہ شکر ہی ہوگا اللہ جانتا ہے کہ میں تو ہم دونوں کو ہماری جان سے بھی زیادہ پیارا ہے اور اولاد کی اولاد تو کیسے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں وہ تو پتہ چلی جائے گا پاکرہ جاہو رکھم لاکے دیناو کو دیں لیکن وہ پیسے تو آپ نے مرے کیلئے رکھی ہوئے نا میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کیجئے موسیقی جیچ موسیقی 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 ہاں ویسے یہ بات تو ہے لڈو کھیلنا تو آپ نہیں مجھے سکھایا لڈو پانی لاکھے دوں ٹھیک ہے میں اومیر سے بات کر کے آپ کو بتا دیا آگے ہوئے اومیر کیا کر رہے ہو تو کھڑو یہاں سے ابو آپ کس طرح سے خاص رہے آپ کے سارے جراسیم میرے بیٹے کو لگ جائیں گے بیمار ہو گیا تو اور تم چلو اپنے کمرے میں تمہیں ابھی نا شوق ہے اپنے دادا کے ساتھ چپکے بیٹھنے کی چلو ہمارے دادا کو تو تمہارا احساس نہیں ہے خود ہی احساس کر لیا کرو نا پیٹا اور ابو آپ بھی نا ہمارے دادا کے ساتھ چپکے بیٹھنے کے ساتھ چپکے بیٹھنے کی ابو کی کھانسی تو روز بروز پڑھتی ہی جاری ہے ہر وقت کھانستے رہتے ہیں کسی کا لحاظی نہیں کرتے دلاور یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا ہمارا ایک ہی بیٹا ہے اگر خودانہ خاصتہ اس کو کچھ ہو گیا نا تو اگر خودانہ خاصتہ اس کو کچھ ہو گیا نا تو بلکہ ٹھیک کہہ رہی ہوں آپ کی امی ابو کو ہماری ہر بات پہ ہر وقت اعتراض رہتا ہے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں نا ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے اتنے سال تو انہیں برداشت کر لیا اور اب کتنا کریں گے دیکھو نوشی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اس لیے برداشت تو کرنا پڑے گا نا یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تم کیا تھے نا چاہتے ہیں آپ میری بات سمجھے کی کوشش کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں ابو میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے میرا خیال ہے کہ اسی میں ہم سب کی بہتری ہے میرے خیال میں آپ لوگوں کو اپنا اپنا بندوبست کرنے میں سہی ہے اگر آپ کہیں تو میں اول ہوں میں آپ لوگوں کے لیے بات بات کر لیتا تلاور تلاور اس وقت میں تم ہمیں اول ہوں میں بھی سوگی امی اس میں اتنی حیرانگی والی کون سی بات ہے وہاں پہ آپ کی ایج کے اور بہت سارے لوگ ہو گئے آپ کی گیدرنگ بن جائے گی آپ کا دل لگ جائے گا لیکن لیکن ہمارا دل تو امی اس میں امی اس میں امی اس میں بہتر مستقبل کے لیے ہی میں یہ سب کچھ کرنا ہوں ایسے بھی آپ دونوں کے لاد پیاروں سے اسے بہت بگاڑ دیا ہے امی اس میں بھی لیکن امی اس میں بہتر ہوں کوئی کچھ کرنا چکا ہے امی اس میں بگاڑ دیا ہے جاتا ہے انکھا میں بہتر مستقبل کے لیے ہم سب کے آج اور مستقبل کے لیے ہم سب کچھ کرنا چکل ہے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں آپ لوگ سو نہیں پاتے ہیں واہ فورا بیٹا اولاد جہاں دیر سے گھر میں نہ ہو تو دن ٹھائے سب رات آئے پیچھے نہیں سی رہتی تو اچھا ہے نا ابو وہاں پہ اٹلیس آپ لوگ سکون سے سو سکیں گے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا اب آپ لوگ خوش رہیں گے دلاغا میں نے کمی سوچ نہیں تھا بیٹا کہ تم تم اس عمر میں ہمیں بے سہارا کر دوگے ہمیں چھوٹ دوگے یا آپ خلط سوچ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ میں آپ لوگوں کو بے سہارا چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی آپ سے کوئی لا تعلق ہو رہا ہوں میں ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں سے ضرور ملنے آیا کروں گا بلکہ میں امیر کو بھی اپنے ساتھ آیا کروں گا آپ لوگوں سے ملوانے کے لئے سہید ٹھیک ہے 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 بے بس سو جت ٹھیک میٹھے جیسے جیسے تم جاتے ہوئے سے یہ ہوگا تو تو بس پہ ٹھیک آپ لوگ پیکنگ کریں اگر ہلپ چاہیے تو میں بھی ہوں اگر کہتے ہیں تو میں نوشین کو بھیج دیتا ہوں وہ آپ لوگوں کی ہلپ کرتے سہیے پیکنگ کرتے ہیں ٹھیک سہیے پیکنگ کریں 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 ابو میں سامان اکھا لے گا اپنا سامو بات میں خوشی اٹھا لگا تر صاحب کہا جانے کے تیاری ہو رہی ہے میں تو لیڈوں کی بازی لگا نہیں آیا تھا بیچھا یہ گھر اب ہم دو بورے انسانوں کا خوش نہیں اٹھا سکتا ہم لوگ اڑھو جائے بلاور یہ کیا کہہ رہے تم اپنے والدین کو گھر سے نکال رہے ہو انائب بھئی یہ ہمارے گھر کا نیچی معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ آپ اس میں لکھلانا زین نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا جائیے جا کر اپنے گھر کے معاملہ دیکھیں واہ بھئی واہ یہ بھی خوب گئی جب والدین بوڑے ہو گئے جب ان کو تمہاری ضرورت ہے تو تم انہیں گھر سے نکال رہے ہو یہی موقع ہوتا ہے اس دنیا میں جنت کمانے کا اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی خدمت کا موقع بہت کم لوگوں کو دیتا ہے بہت کم ایسے خوش نظیب ہوتے ہیں انائب بھائی ہمیں آپ کے لکچے کی کوئی ضرورت نہیں آپ جائیے اپنے گھر میں اپنے بڑے ماں باپ کے خدمت کیچے خدا پس اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو ضرور کرتا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے والدین مجھ سے راضی اس دنیا سے گئے اور دلاور میاں بہت پشتاؤگے ہاتھ ملتے رہ جاؤگے لیکن کچھ نہیں ملے گا اللہ ایسی نافرمان اولاد کسی کو نہ دے ایسی نافرمان اولاد کسی کو نہ کرتا اس کا کوئی کو سویتا یہ تو مکافات عمل ہے ایسا کروگے ویسا ہی باؤگے ہم نے تو سب بہا تھا سونا تو نہیں کار دیں گے جائی شکا ہمارسا دادو آپ کہاں جا رہے ہیں اب اولڈ ہوم جا رہے ہیں بچھا بابا یہ اولڈ ہوم کیا ہوتا ہے اب وہ بیٹا اولڈ ہوم وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سارے بھولے ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے جسے دوست مل جاتے ہیں انہیں دادو آپ وہاں پہ خوش رہیں گے ہاں بچھا آپ کے دادا دادی وہاں بہت خوش رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے جب آپ دونوں بوڑے ہو جائیں گے تو میں بھی آپ دونوں کو ہوم بول بیج دیں گا لیکن آپ بھی خوش رہیں جو میل ہے تیرے دل میں وہ ساف کر دے گا نہیں 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 آپ آپ لوگ کہیں نہیں سیں گے یہ ہی رہیں گے کہ اس گھر میں ہماری ہماری چھت میں گھر ہماری چھت میں بہت آسان تھا میں ہاں اپنی جنت کا دروازہ خود اپنیوں پر بند کرنے چلا تھا خالتی ہو گئے میرے دل پہ بھی آ لگی ہے اب جب مجھے مات کر دیجے میں ایک بکا فاتھی میں بھول گیا تھا بھول گیا تھا کہ آج آج جو بھی جوں گا خلکہ مجھے بھی وہیں کٹتا پڑتا بھول گیا 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 میں موسیقی